دارے ارکم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش شام دید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالیں بٹا آپ لوگوں کے امید ہے آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بیٹے سیونت کلاس اردو کا لیکچر نمبر ہے ہمارا نائن اور اس میں ہم سبق کر رہے ہیں سبق نمبر تیرہ اور یہ ایک نظم ہے جس کا انوان ہے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو آج کا ہمارا کام ہے بک ورک صفحہ نمبر ہے ہمارا سیونٹی ٹو اور سیونٹی تری اس میں بٹا ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کریں اس میں سب سے پہلے ہے تو دی اس نے بلکل ہی ڈیش ڈبو الیف کشتی بے بیڑی جیم ناؤ دال لٹیا تو درست اس کا آنسر کیا ہے لٹیا اگلا دیکھتے ہیں جو پتھر پہ ڈیش پڑے متصل پانی بارش کترہ شبنم اس کا درست جواب ہے پانی تو کیا دوگے ڈیش امتحاں میں جواب اور اس کا درست جواب ہے کل تو کیا دوگے کل امتحاں میں جواب یہ معنی کے مشکل بہت ہے ڈیش تو اس کا درست جواب ہے سبک یہ معنی کے مشکل بہت ہے سبک خبردار ہرگس نہ ڈیش تم شرماؤ ترپاؤ گھبراو تراؤ درست جواب ہے گھبراو خبردار ہرگس نہ گھبراو تم جی بٹے سوال نمبر تین کو دیکھتے ہیں ہم کولم علف میں کچھ شیروں کے پہلے مصرے دیئے گئے ہیں ان کے دوسرے مصرے کولم بے میں بے ترقیبی سے لکھے گئے ہیں دیگی مثال کے مطابق علف کے ہر مصرے کے سامنے اس کا دوسرا مصرہ کولم جی میں لکھئے کولم علف کولم بے اینڈ کولم جی میں اس میں نمونے کے طور پر آپ کو نظر آرہا ہے کولم جی میں لکھا ہوا ہے تو بٹا میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو میش تو کر دیا ہے لیکن آپ نے خود ان کولم کو ملا کے کولم جی میں لکھنا ہے اپنی کتاب پر ٹھیک ہے اب میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گز جائے پتھر کی سل اگر تاک میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دوگے کل امتحا میں جواب جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم خبردار ہرگز نہ گھبراو تم یہ معنی کہ مشکل بہت ہے سبق برا ہے مگر استراب اور کلک جی بٹا یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بک وقت ہے جو آپ لوگ اپنی بک پر ہی کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے نیٹلی اس کو کرنا ہے سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس بٹا اراب کی مدد سے تلفز کو واضح کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ نوٹس میں یہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں اراب لگے ہوئے آپ نے وہاں سے دیکھ کر بہت اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے یہاں بھی میں آپ کو ایک دفعہ یہ اس کی پک دکھا دیتی ہوں اور اور اگر آپ کو کوئی کمی بیشی لگتی ہے تو آپ نوٹس کے ایک آرڈنگ اس کو دیکھیں گے اور رائٹ کریں گے بک وقت تو بٹا آپ کو پتا نا کیا آپ نے بک پر کر لینا ہے لیکن اس میں یہ پریکٹس کے لیے آپ اپنی رف اردو کی نوٹ بک پر ضرور کریں گے اراب کو کی بٹا اللہ حافظ